بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ٹوپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے شولڈر سپیشل ٹیسٹ ہم نے بات کی کہ جو شولڈر کی پراثالوجز کافی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو ڈائگڈوز کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹیسٹ پرفارم کرنے پڑھتے ہیں اس کے شولڈر کے گرد مسلز ہیں لیبرم ہے اور جو جائنٹ ہے گلینو ہیمرل جائنٹ ہے اکرومیو کلاویکلر جائنٹ ہے اور برسہ ہے کس میں پرابلم ہے کیا چیز ایشو کر رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم سپیشل ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ہم نے اس کی کچھ کیٹگریز دیکھیں گے کوئی امپنجمنٹ ہے روٹیٹر کاف کا مسلہ ہے بائسپ کا مسلہ ہے روٹیٹر لیبرم کا انسٹیبل تو نہیں ہوگی یعنی ڈس لوکیشن تو نہیں ہوگی یہ سب چیزیں دیکھیں ہم نے اسی جائنٹ کے دو ٹیسٹ پارٹ ون میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اکرومیو کلاویکلر جائنٹ کا مسلہ ہے یہ روٹیٹر کاف کے کچھ ٹیسٹ تھے پانچھے ٹیسٹ تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اب جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہمارے پاس ایکسٹرنر روٹیشن لیگ ٹیسٹ رہ گیا تھا جو کہ ہمارے پاس روٹیٹر کاف کے دو مسلز ہیں سپرا سمائیڈر اور انفرا سمائیڈر ان کے لیے ایکسٹرنر روٹیشن لیگ ٹیسٹ کے جاتا ہے وہ رہ گیا تھا وہ ہم پڑھ لیں گے پھر ہم امپنجمنٹ اور لیبرم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو جلدی سے ہم ایکسٹرنر روٹیشن لیگ ٹیسٹ کی طرف آ جاتے ہیں باقی ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے کیا نئی نوٹس آر اویلیبل آن مائی انسٹیگرام اکاؤنٹ مائی انسٹیگرام اکاؤنٹ اس آئیشا پی ٹی سیون اور وہاں پر اس کے سکرین شاٹس میں آویلیبل کر دوں گی انشاءالا اور ویڈیو کا لنک بھی کے پاس یہ ہے ایکسٹرنر روٹیشن لیگ ٹیسٹ میں کیا ہے اس کی پکچر بھی ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح سے شولڈر تھوڑا سا اب ڈکٹیڈ ہے بلکل ساتھ اڈکٹیڈ نہیں ہے بازو بلکل ساتھ نہیں ہے آپ کے ٹرانک کے ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹوئنٹی ڈگری اب ڈکٹیڈ ہے ایل بو آپ کو فلیکس نظر آ رہی ہے اور ہم نے پیشنٹ کی ایکسٹرنر روٹیشن کیونکہ نام بھی آپ کو پتا ہے نا ایکسٹرنر روٹیشن تو تھوڑی سی ایکسٹرنر روٹیشن بھی ہم نے کرنی ہے اس کی اور ہم نے اس کو کہنا ہے کہ اس پوزیشن کو اب ہولڈ کر کے رکھیں اگر وہ ہولڈ کر لیتا ہے تو اس کا سپراسپینٹس اور انفراسپینٹس مسل ٹھیک ہے اگر اس کو ہولڈ کرنے میں ایسے بازو رکھنے میں دو منٹ بھی کچھ سیکنٹ بھی بکڑنے میں اس کو مسلا ہو رہا ہے تو مطلب اس کو پروبلم ہے اچھا جی یہ avait دیت کے پاس تکرین است تک ہے یہ اس میں بھی اپنے کیلے اس کے پاسپینٹس یا کیونکہ سیٹے ہیں اور یہ پیشنٹ ہوں ہم نے ہم چیز کا سپری دیگری جسپ ہم بات کر Irشک ہے پیشنٹ بیٹھا ہے ہم نے اس کی پیشنٹ خدک فرمہ پیشنٹ بیٹھا ہے اور ہم نے اس کب پیشنٹ feature ہے 20 دیگری پیشنٹ کے طرف کریں تو میں سکپلر پین جب scapular plane کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم abduction یا adduction گراتے ہیں یہ بات ہم پڑھ جکے ہیں سائیڈ پر scapular plane میں مومنٹ ہوتی ہیں سائیڈ ویز جو آپ کی باڈی کی مومنٹ ہیں فرنٹ آف یور باڈی یا بیک آف یور باڈی وہ فرنٹ آف پلین میں آجاتا ہے اگر انہوں نے یہاں پر فرنٹ آف پلین میں آجاتا ہے تو وہ شولڈر کی لگشن یعنی آگے باز اٹھانا ہو جاناتا ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا 20 دیگریز جاناتا ہے ک ہے ان کی انٹیحریٹی برکرار ہے وہ ٹھیک ہے کہ تابع ہوا صفر جاناتا ہے تو گئی اور بجتا ہوسووں کو ہوسے بخشنوٹ کو že بھیجتے ہیں انٹیری اور لی اور اس کا جو بازو ہے وہ آگے کی طرف آ جائے گا انڈکیٹنگ دیریز مائنر انفرس مائنر مسئلہ ویک اور پینفل ہے اور یہاں پہ انہوں نے انفرس مائنر نیچے لکھ دیا میلی ہم سپرسوائیٹس اور انفرسوائیٹس کے لیے ہی اس کو دیکھ رہے ہوتا ہے یہ تھا جی ہمارے پاس سیٹس کے مسئلہ سبسکراب لائر جس کے لیے آپ کو پتا ہے بیلی کمپریشن ٹیس دیکھا کہ بیلی کو کمپریس کرنا آپ نے اور اگر وہ ٹھیک سے کر پا رہا ہے پھر بھی ارہاگ ٹیس تھا آگے ہم نے اس کو ایسے اپوزر سائیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا ٹھیک ہے جس نہ کسی پہ ہاگ کر رہے ہیں رائٹ ٹھیک ہے تو وہ ہم نے دیکھ لیا تھا بازو پیچھے رکھ کر ہم نے کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا تھا کہ وہ مومنٹ کر پا رہے گے نہیں وہ بھی سبسکراب لائر جس کے لیے تھا اور سائیٹ سے بازو اٹھا کر اور نیچے جانا کے لیفٹ سوری آپ دروپ آم نیچے ہوں نے کağı کر کے دیکھ لیا تھا سپر اسفائنٹس کے لیے ڈھیک ہے تو ہم نے سب دیکھ لیا ہے اب کو اکینٹر ہے اور ہوت ایس کنیڈ رہے ہیں میں نے پتا چل جاتا ہے آپ کو ایک تو نہیں ہے حاکی ہوت رہا ہوسک نیچے کے instantBACK study رہے ہیں لاحکن ڈیٹ somewhat دکھ رہے ہیں سپر اپر آسس کیکے یہ amıhuٹ ہم نےٹ رھائ پہا ہے gekommen کنیرک کو لیکن چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ that was that may be sub acromial impingement تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں infrasmiters resistance test جب ہم نے infrasmiters کو resist کر رہے تھے ہم نے ہم نے internal rotation کو resist کر رہے تھے ہم نے کہا جی اندر کے طرف move کر کے دکھا وہ بھی impingement کو شو کر رہا تھا near test ہم دیکھ لیں گے اور mt can test دیکھ لیتا ہم Hawkins Kennedy test یہ ہے انہوں نے ہمیں picture دکھائی ڈسکرپشن میں mention کر دیا picture کے اوپر کہ یہ infrasmiters کا test آپ کو پتا تھا کہ بازو بلکل ساتھ لگاوا تھا آپ کے adapted form میں ہی تھا بس flexed تھا اور ہم internally rotate کر رہے تھے اس کے اندر جو چیز new ہے وہ یہ آجاتی ہے کہ ہم نے پہلے shoulder کی تھوڑی سی flexion کر رہی ہے shoulder flexion i'm not talking about elbow flexion ڈھیک ہے shoulder flex ڈسکرپشن کو آگے کی طرف لے کر آنا ٹھیک ہے اگر آپ پکچر میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے جا کر elbow to flex ہے ہی اور پھر جا کے وہ کیا ہو گیا internally اس نے اس کو روٹیٹ کر دیا جبکہ infrasmiters test کے اندر ٹھیک ہے بازو آگے نہیں تھا اٹھاوا دونوں میں اگر میں آپ کو یہ دکھا بھی دوں infrasmiters یہ دیکھیں بازو ساتھ لگاوا ہے اور ہم انٹرلی روٹیٹ کر رہے ہیں this is for the rotator cuff na تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جبکہ right now i'm performing the impingement hawkins kinetik اور اس کے اندر تھوڑا سا باز اٹھاوا ہے ٹھیک ہے it is used to subacromial impingement of the supraspinatus tendon and the test is often used in combination with a painful arc مزید کنفرم کرنے کے لیے یا کیا painful arc sign بھی perform کرا لیتے ہیں اور infrasmiters muscle کا test بھی perform کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور patient بیٹھا کر بھی اس کو کرا سکتے ہیں کھڑے ہو کر اس کو کرا سکتے ہیں اور examiner flex the humorous and elbow to the 90 degrees examiner نے اس کو پہلے flex the humorous مطلب shoulder joint کے بات ہو رہی ہے humerus کے بات ہو رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھایا ہے اس کو humerus کو اور elbow کو بھی 90 degree پہ flex کیا ہے اور پھر internal rotation کر دنیا اور پریشر ہے دیا ہے جو تھوڑا سا pressure بھی apply کرنا ہے ہم نے the test is considered positive if the patient experience pain during the exam اگر اس کو درد ہو رہی ہے یہ سب کچھ کر دے ہوئے test positive ہے اور hawkins kinetik test is considered a highly sensitive test test which means a negative test جرس impingement is unlikely sensitive انہوں نے یہی مطلب بتا دیا test positive ہے تو impingement ہوگی ہوگی test negative ہے مطلب impingement نہیں ہے مطلب یہ test بہت سنسٹیو ہے hawkins kinetik سے ہم suprasmitis کی impingement کو جان سکتے ہیں پھر نیا test آجاتا ہے یہ بھی identify symptoms of the rotator cuff impingement especially suprasmitis or the bicep brachial impingement is often performed along with the hawkins kinetik test and the job's test یہ بھی سارے جیسے ہیں اس کو بھی ہم hawkins kinetik جو ابھی ہم پڑھ گے آئیں اس کے ساتھ perform کیا جا سکتا ہے یا پھر empty can test ہم ابھی نیچے پڑھیں گے پیشنی sitting or standing with the near test بس سیدھا آپ نے اوپر اس کو flex کر لیا پیشنی sitting تھا اس کا arm relaxed تھا at the side and the examiner will stabilize the scapula with a downward force لیکن یہ آپ نے یاد رہا near your pinch print تھوڑا modification کے ساتھ بھی آتا ہے لیکن یہاں پڑا پی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ اس کے پیشنی therapist نے کیا کیا ہے examiner نے stable کیا ہے اس کے پیشنی اور تھوڑا سی downward force بھی لگا رہا ہے while passively flexing the patient's internally rotated humerus into the full elevation ٹھیک ہے اس نے internal rotation کی کی ہوئی ہے like thumb down with us کا اور دیکھیں کون کون سے points اس نے کہا ہے کرنا اس نے بازو کو سیدھا اوپر ہی ہے لیکن بازو وہ اوپر کر رہا ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھائے گا لیکن اس کا internal rotation ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور وہ passively flex کرے گا patient کو humerus کو مطلب خود اٹھائے patient نہیں اٹھائے گا تھراب اس کا بازو پہلے یہ پہلے یہ مجھے بہت مجھے ایک فو بیا تھا کہ what are these tests how will make how will i learn them and perform them but after learning them after performing them جب ہم انکو مزید انشاءاللہ مزید پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ چیزیں کو easy لگنا شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس پڑھا تھا پڑھا تھا in the corona or whatever they were quite difficult but right now چیزیں easy ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو اس میں اس نے ہمیں کیا بتا دیا ہے positive test may support pathology of the supra spiders and even the long head of the bachial dendon اگر یہ test بھول بھی جاتے ہیں انگئس کیونکہ test کافی زیادہ ہوتے ہیں اچانک mind slip کر جاتا سکرین شرط and there are plenty of notes on google youtube تو ہم وہاں سے بھی سکتے ہیں یا جو teachers سکھایا ہیں وہاں سے بھی ٹھیک ہے empty can test جاتا ہے empty can test یہ دیکھیں empty can just can can halie ہو گیا یا پھر ہم unlike sign like sign thumbs up thumbs down thumbs down کر کے ہم کار ہوتے ہیں like یا اپنے دونوں بازوں سے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ہم نے ویسے جب اپنے یونیورسٹی لیول میں سیکھا تھا تو ایک بازوں سے بھی سیکھا تھا لیکن یہ دونوں سے بترے کر لیں the empty can test or the job test is used to identify the subacromal impingement as well as integrity of the سارے ہی ہم نے impingement جو بھی دیکھی ہے سپرا سماریٹس کی دیکھ ہے کیونکہ زدہ جو وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مسئل ٹھیک ہے ہر ایک میں ہم اس کی دیکھ رہے ہیں اور performed bilaterally اور ساتھ ساتھ بائی سپ کا بھی انہوں نے بات کر دی کیونکہ بائی الہترال یعنی 200 پائی سپ یک with elbow fully extended buzzers کبھی بکل سیدھا ہے elevation کی گئی ہے 90 degree in the scapular plane ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے elbow scapular plane اور اس نے 90 degree کی کی گئی ہے elevation internally rotate the shoulders of the thumb points to the ground اور scaption پہنے mid line to flexion and abduction کے درمیان کیونکہ اس نے full abduction نہیں کی اگر آپ دیکھیں full 90 degree abduction نہیں ہے it's not elevation in scapular plane full نہیں ہے تو آپ scaption کہ سکتے ہیں اس کو یہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ اس نے کی بھی ہے اور جیسے کہ picture میں ہم دیکھ رہے ہیں internally rotate ہے shoulder اور مطلب thumbs down ہیں اور examiner will apply the down force to the patient's wrist at the 90 degrees position where the patient attempts to resist اس طرح کر کے اپنا دونوں بازو آگے کی طرف کھول کر extended اس کی elbow ہے elbow بالکل صیدی ہے اور mid line میں میں نے لگا رہے ہیں دونوں کے درمیان میں درمیان میں ایک بند رہے ہیں اس میں اس نے رکھا ہے بازو اور اس کا thumb ڈاؤن وڈ ہے اور ہم نے اس کو resist کر رہے ہیں اور ہم اس کے نیچے کی طرف force لگا رہے ہیں وہ روکے گا کہ میرا بازو نیچے نہ آجائے پر یہ کرنا ہے the test is often performed by applying pressure to both arms in the testing position as a way to really compare unilateral weakness تو ہم نے دونوں arms میں force لگایا اور اگر اس کے ایک arm میں زیادہ weakness آئی دونوں میں force لگا رہے ہیں اور پتا چلے گا کہ ایک تبار روک رہے ہیں ایک تبازو اس کا ٹھیک ہے مطلب اس کو impagement دوسری طرف آئی ہے تو ہمیں اس طرح پتا چل جائے گا unilateral پتا چل جائے گا کہ weakness پتا چل گی ہے اس کو ہم نے jobs test کہتے ہیں یا پھر empty can test بھی کہتے ہیں اب ہمارے پاس لیبرم کے دو test رہ جائیں گے اور quickly ہم ان دو test کو perform کر کے اور بھی تھے اس کے اور i think the sulcus test بھی تھا ایک وہ میں نہیں کیا وہ بھی integrity stability ان سب چیزوں کے لیے تھا بھی بھی وہ کو فر دم ٹھیک ہے بیس لڑ test 2 لڑ test 1 بھی لڑ test 2 ہم دیکھ رہے ہم نسو بھی فوکس کر رہے اور برائن test برائن test اس important test ہم اس کے بات کر لیں گے اسے ہم لاب رم کا بتا چل جائے گا اور پھر ہمارا لاب رم گلینائر cavity جو اس کی cartilage جس سے اس کو رکھا ہوئے جائنٹ کو اس میں پراؤلم ہے کسی مسئل میں پراؤلم نہیں ہم اس طرح سے پھر اس کی location کو dislocation تو نہیں ہے یا کیا ہے پھر اس حساب سے treatment plan بنانا ہے device of low test is used to identify the labral tears slap liens slap کا ہے جو superior labral anterior posterior liens جو کامل ہوتا ہے اور patient سیدھا انہوں نے کہا سپائن میں لیٹا ہوا ہے تو examiner will grasp the patient's raised an elbow and elevate the arm to the 120 degrees of the abduction and elbow at the 90 degrees of the flexion fully rotate the arm into the external rotation and forearm supination ask the patient to flex the elbow while examiner resists the movement بائس اب low test 1 اس پیچر میں low test 1 لیکن ہم low test 2 پر لے ہیں مجھے low test 2 کی پکچر نہیں ملی تھی لیکن i will elaborate it i will make it more clear to you guys اوپر لکھر دیا ہے میں نے کہ اس نے low test 1 میں جو abduction ہے جو آپ away لے کر گئے ہو shoulder کو وہ لے کر گئے ہو اس پیچر میں 90 دیگریز تک بلکل along the body 90 دیگریز تک آپ away لے کر گئے ہو تھوڑا سا اوپر اپنے وازو کو لے جاؤ 120 دیگریز تک تو low test 2 بن جائے گا باقی سب سے ٹھیک ہے triangle difference abduction میں یہ کیا abduction کی 120 ڈگریز کی وہ ہمیں بتا چلے گیا abduction ہے ٹھیک ہے elbow flex نظر آ رہی ہے ٹھیک elbow flex ہے اور کیا flex کرے یہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے ہنجی and the elbow at the 90 degrees of the flexion fully rotate the arm to the external rotation ہم نے اس کے external rotation کرا دیا patient کو کہنا ہے flex elbow or exam to resist the movement alright this اس نے اپنے بازو کو اندر کی طرف لے کر آنے جس طرح ریجی ریجی یہاں پھر ایکچلی we can say that ریجی 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 کہاں سے آگیا جو بھی جو ہوتے ہیں جم جو آپ کو اپنا ڈولے دکھاتے ہیں اپنا bicep ورد ڈلی ٹائد اور یہ چیز بکھاتے آپ نے ٹھیک ہے اس position کے اندر اپنے بازو کو یوں آپ جب لے کر جاؤ گئے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی elbow کی flexion ہو رہی ہے تو وہ آپ نے کر نی ہے اس کے میں آر رائیٹ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں that was a pass of low test 2 ہم پر فارم انشاءاللہ جب ہم مزید اس کو کرتے رہیں گے لی برم تیر تو نہیں ہے وہ دیکھنے کے لی لی لین تو نہیں ہے ہم اس کو مزید ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پیشنٹ کو لٹایا پیشنٹ سپائن پزیشن میں سیدھا لٹا ہوا ہے اور اس کو کہا کہ اس سے ہم نے کروانی ہے 120 ڈگریز کی اب ڈکشن اور پھر ہم نے اس کو کہنا ہے کہ elbow flex ہے 90 ڈگریز تک flex تھی سپینیشن بیس کی ہے اس کو کمانڈ جو دینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب elbow کو مزید flex کرے گا بیوند 90 ڈگریز مزید اندھر کی طرف لے کر جا رہے اور ہم اس پر رزیسٹ کر لیں گے کہ that's it the test is considered positive of the patient external rotation بھی کار رہا تھا ٹھیک ہے اس external rotation بھی بھی وہ fully external rotation form میں ہی تھا وہ external rotation form میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور برین test نجاتا ہے that's that's very easy than that the purpose of the operant test is to indicate the potential lap or acromioclavicular lian as cause for the shoulder pain slap lian and ac lian we can see both for them two کام رہا ہے slap lian and acromioclavicular lian with the patient in sitting or standing the upper extremity to bed is placed in the nice degree of the shoulder flexion shoulder flexed is 90 degrees 10 to 15 degree of the horizontal adduction little inside and the patient then fully internally rotate the shoulder and pronates the elbow internally rotate the he down with pronation is also this is shown picture in picture 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 in is flexed shoulder is 90 degree flexed and and his elbow is straight and internal rotation has added 10 to 15 add means ایڈھ میں اپنے رژ کی طرف مووو کرسکتے ہیں دیکھ اس میں مرئی باظ اس لہتا ہے مجھے اپنے باظ اس طرف ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے ہوگا وہ اوپر کی طرف فورس لگانے کی کوشش کرے گا یعنی ہمیں resist کرے گا then repeated in the neutral shoulder and forearm position پھر بعد میں ہم اس کی neutral shoulder means that کہ اب ہم نے اس کے بازو کو جو ہم نے internally rotate کیا تھا وہ اب ہم نے اس کا سیدھا کر لینا ہے a positive test occurs with pain reproduction or clicking in the shoulder with the first position and reduced absente with the second position جو ہم نے اس کے بازو سیدھا کر لیا اور external rotation کر لیا okay depth auto symptoms must be assessed as superficial pain can indicate the ac joint symptoms and the deep pain as the sign of the labralion جو جیس ہم نے یاد کرنی ہوں یہ ہے کہ مزید deep pain ہو رہی ہے بہت اندر کے طرف جگر اس کا لیبرم کا مسئلہ ہے اور اس کا سپرفیشل پین ہے اوپر اوپر پین ہے اور پھلی ہوئی پین ہے اس کی ایک پوائنٹ پر ہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک سپرفیشل پوائنٹ ہوتا ہے وہ اسی جائنٹ کا اور وہ دیپ اندر کے تارے پر ہی ہوئے تو وہ لیبرم لیین ہو جائے گا تو جا چیز انہوں نے کہا تھا ریدیوزد سمٹمز ہو جائیں گے ہم نے اس کو انٹرنلی روٹیٹ کیا ہوا تھا اور پرونیشن ٹائپ اس کی کیوئی تھی اس کا بازو ہم نے یہ سیدھا کر لیا اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں اب ہم اس کی جو فورس لگا رہے ہیں اب اس کو درد نہیں ہو رہی تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اس کے جو سمٹمز ریلیز ہو رہے ہیں تو اس کو لیبرم کا ہی مسئلہ تھا ٹھیک ہے یہ الٹا کرنے سے اس کو پرابلم ہو رہی ہے اب سیدھا کر کے ہم نے اس کا ہاتھ اس کو فورس لگا رہی ہے اب اس کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے اس کے لیبرم کا مسئلہ تھا یہ پکچر میں بھی اس نے ہمیں بتا دیا کلک سائیڈ سلاپ لیاں میں صرف دین ہے کوئی کڑک شڑک کی آواز نہیں آئی اسی کی مسئلہ ہے لاثٹ ٹو دیسٹ آئی تنک سو پھر ہم فارگ ہو جائیں گے نہیں ہمارے پاس پہ انٹیئر انسٹیبلیٹی ٹیسٹ ہے تیسٹ آئر ویری واسٹ ملٹیپل ٹیسٹ ہر سپیڈ ٹیسٹ پڑھتے ہیں ٹیسٹ آئیت